کا ہم خبر آپ کو دیں کہ عمران خان کا ادم اعتماد کے دوران آسف زرداری سے مبینہ رابطوں کی تردید عمران خان نے ملک ریاض کے ساتھ گفتگو سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے ملک ریاض کے ساتھ گفتگو سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اسے پر تفصیل آجانیں گے ایکسپریس نیوز کے نمائندے رزوان غلزائی سے رزوان بتائیے گا کیا کہا گیا ہے عمران خان کے جانب سے عمران خان نے آج پشاور میں ڈیجیٹل میڈیا کے صحفیوں سے ملاقات کی ہے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو ایک آڈیو ٹیپ چل رہی ہے صادق صدر آسف زرداری اور ملک ریاض کی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید آسف زرداری سے کوئی مدد مانگ رہے ہیں عمران خان نے اس آڈیو ٹیپ سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ادم اعتماد کے ران آسف زرداری سے رابطوں کی بھی تردیس کی ہے اور سوال کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چھبیس سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آسف زرداری اور نواز شریف ایک ہی ہیں اور وہ ہمیشہ سے ان کو ایک سکے کے دو رفتراز دیتے رہے ہیں اور ان نے کہا دس سال پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ میرے خلاف اکٹے ہو جائیں گے ان نے کہا کہ اگر میں نے انہی سے مدد مانتی نہیں تو میں نے چھبیس سال جدو جہد کیوں کی لہٰذا ان نے اس کو مسرد کیا اور ان نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور سال سال نے یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ ختم کرنے کے پیچھے کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے پھر انہوں نے اس وقت جو حالات سے جو سیچویشن بن چکی تھی اس میں کوئی خون خرابہ نہ ہو اس سے بچنے کے لیے لانگ مارچ کو ختم کیا سال سال عمران صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلیوں سے ہم مصافی ہو چکے ہیں اور اس کی تصدیق کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ کسی سورج بھی وہ واپس نہیں لے گی اور اس حکومت کو نہ تو وہ مطبول کرتے ہیں اور نہ ہی اسمبلی میں واپس جائیں گے انہوں نے واضح کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلور آف تھی ہاؤس میں سپیکر کے سامنے مصطافی ہونے کا اعلان کیا ہے تو اب اسریفوں کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے لہذا اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسرائیل کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی ایک وقت اسرائیل کا وزٹ کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ وہ جب حکومت میں تھے تو ان پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا پیغام بیجا گیا کہ اپنے ملک کا سوچا جائے ان سے پوچھا کہ یہ پیغام کس نے بیجا تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا اور یہ کہا کہ یہ میں نہیں بتاؤں گا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کی زیر اثر ایک مخصوص لابی ہے جو مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتی ہے تو بڑی تفصیلی انہوں نے گفتگو کی لانگ مارچ دوبارہ کب آئیں گے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ تیاری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں وہ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے جو بھی ان کو اس حوالے سے فیصل آئے گا اس کے بعد وہ اعلان کریں گے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جتوجہ جاری رہے گی اور اس حکومت کو وہ نہ تو تسلیم کریں گے اور ان کے خلاف دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے اپنا جو حجاج چاہتے استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی کہا ہے کہ لانگ مارچ جو ختم کیا گیا اس کے پیچھے کوئی ڈیل نہیں تھی بہت شکریہ رزوان غلزائی آپ نے اگاہ کیا